بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو حطرہ کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین آج ہم ککنگ ہوم میں چگن سپرنگ رول بنانے کی ریسیپی شیئر کریں گے جو کہ بہت ایزیلی بنیں گے اور کھانے میں آؤٹسٹینڈنگ ہوں گے بہت تیسٹی بن کر تیار ہوں گے چلیئے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون اوئل ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون چوب کیا ہوا لسن ایڈ کریں گے دو باری کٹی ہوئی ہاری میرچ ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ اس میں جائے گی باری کٹی ہوئی پیاز اور پیاز کو بس ہلکا سا سوفٹ ہو جانے تک فرائے کر لیں گے تو یہاں پر پیاز کو ہم نے ہلکا سا سوفٹ ہو جانے تک فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ سبسی آئٹ کریں گے ہاف کپ جولین کٹی ہوئی گاجر آئٹ کریں گے ہاف کپ شملہ مرچ آئٹ کریں گے ہاف کپ بن کوپی آئٹ کریں گے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے شیڈیٹ چکن پکن کو میں نے نمک اور پانی ڈال کر بوائل کر لیا تھا اور اس کے ریشے ریشے لیدہ کر لیا تھے دو بلے ہوئے انڈے آئٹ کریں گے بارک چوب کر کے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی کھالی مرچ آئٹ کریں گے half table spoon کٹی ہوئی لال میرش ایڈ کریں گے half table spoon zero ایڈ کریں گے half teaspoon نمک ایڈ کریں گے نمک اور میرش کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے ایجیسٹ کر لی چیئے گا 140 teaspoon گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور آپ ان سب ہی انگریڈینٹ کو اچھے سے ملا دیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 table spoon soya sauce 2 table spoon وینگر یعنی سرکا اور 2 table spoon چلی sauce اور بس اب ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر 1 منٹ تک پکائیں گے 1 منٹ کے بعد ہماری چیکن کی سٹافنگ بن کر تیار ہے اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھتیں گے ادھر ہم سپرنگ رول شیٹس کو چپکانے کے لیے میدے کی لہی تیار کریں گے بول میں 2 table spoon میدائیٹ کریں گے اور 2 table spoon پانی ڈال کر اس کا ایک گاڑا سا گھول تیار کر لیں گے اس طرح سے ہماری لہی تیار ہو جائے گی شیٹس کو چپکانے کے لیے ادھر ہم نے سپرنگ رول شیٹس لے لی ہے اس میں ہم تقریباً 1 سے 1.5 table spoon چیکن اور ویجیٹیبل کا مکچر رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اندر کی طرف اس کو دباتے ہوئے فولڈ کریں گے اور یہاں پر آنے کے بعد ہم نے جو لہی بنائی ہے وہ لگائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے چپکا کر سیکیور کر لینا ہے تو یہاں پر ہم دونوں سائیڈ پر لہی لگائیں گے اور پھر اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور پھر ہم نے یہاں پر بھی لہی لگا دینی ہے اچھی طرح سے اس کو سیکیور کر لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے تو باقی کے سارے سپرنگ رول ہم نے اسی طرح سے بنا کر رکھ لینے ہیں تو یہاں پر میں نے 6 سے 7 رول بنا کر تیار کر لیے ہیں اور جتنا ہمارا مکچر تھا اس میں آپ کے 10 سے 12 رول بن کر تیار ہو جائیں گے یہاں پر پین میں میں نے اوائل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب اوائل پروپر میڈیم ہوت ہو جائے گا تب ہم اس میں سپرنگ رول ایڈ کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہم انہیں فرائے کریں گے ایک سے ڈیڈ میلٹ کے بعد ہم نے اس کی سائٹ کو ٹرن کرنا ہے فوراں اس کو ٹچ مت کیجئے گا اوائل میں ڈالنے کے بعد جب یہ تھوڑا سیٹل ہو جائے اس کا شیف فرم ہو جائے تب آپ اس کو پلٹیے گا اور اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے جب تک کہ ان میں ایک اچھا سا کلر نہیں آ جاتا اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سپرنگ رول میں اچھا سا کلر آنے لگا ہے گولڈن اور کرسپی یہ ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ ہمارے سپرنگ رول بن کر تیار ہوئے ہیں میں آپ کو اندر سے بھی کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کتنے زبردست بن کر تیار ہوئے ہیں باہر سے ایک دم کرسپی اور اندر سے اس کی جو فیلنگ ہے لا جواب ہے اور آپ نے دیکھا ان کو بنانا بھی کتنا آسان تھا تو ٹرائی کیچی کا اس ریسیپی کو اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کی یہ سپرنگ رولز کیسے بنیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئے لائک کمنٹ سبکرائب کر دیجئے گا تو وہ ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ